السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سانس سائنس اکیڈمی آج جو میری ویڈیو ہے وہ باقی ویڈیو سے ذرا مختلف ہے اس سے پہلے ہم لیکچرز اور پریکٹیکز کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے آج میں ایک بہت ہی امپارٹنٹ مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبزود کروانا چاہتا ہوں اور وہ ہے آپ کے امتحان سے لیٹڈ کیونکہ امتحان کا سیزن ہے اور امتحان میں بچوں کی تیاری کے ساتھ ساتھ جو بہت امپارٹنٹ چیز ہے ہم نے پیپر چکنگ کے دوران یہ چیز اب ضرور کی ہے کہ بہت سے بچوں کو یہ والی شیٹ فل کرنا نہیں آتی یہ بہت امپارٹنٹ مسئلہ ہے پہلے دن جب امتحان سٹارٹ ہوتا ہے تو نائد کے بچوں کو تو اس کی سمجھ نہیں آتی اور سینٹرز میں جب ہم ایسے انویجیلیٹر یا سپریٹینڈنٹ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ تو ان کو بہت پراؤلم پیش آتی ہے اور بہت بڑی گلتی بچے یہ کرتے ہیں کہ پیپر پر اپنا رول نمبر صحیح نہیں لکھتے یا پھر پیپر کوڈ صحیح نہیں لکھتے تو آج کی ویڈیو میں ہم بچوں کو یہ آنسر شیٹ کیسے فل کرنی ہے یہ حل کرنا بتائیں گے سب سے پہلے جب آپ آئیں گے شیٹ پر تو یہ آپ کے پاس شیٹ ملے گی آپ کو آپ نے شیٹ کو گھوڑ سے دیکھ لینا ہے اور بیچ میں سے شیٹ کو کھول کے چیک بھی کر لینا کہ کہیں سے شیٹ ڈیمیج تو نہیں ہے وہ دوسری سائیڈ بھی اس کی چیک کر لینا ہے آپ نے یہ شیٹ اگر ڈیمیج ہے تو آپ اسی وقت بول کے چینج کروا دیں بعد میں یہ شیٹ چینج نہیں ہوتی پھر بعد میں بچے کہتے ہیں کہ شیٹ چینج کریں تو بعد میں ایسا کوئی آپشن نہیں ہوتا جب آپ نے اس پر کچھ لیا ہوتا ہے سب سے پہلے شیٹ پر دیکھیں تمام بورڈز پنجاب کے جو ہیں ان کی شیٹ ایسی ہوتی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ جو فرس پیج دیکھیں گے اس کے اوپر یہاں پر بورڈ کا نیم لکھا ہوتا ہے اور ایک نمبر لکھا ہوتا ہے شیٹ کا یہ کیونکہ ہم نے یہ شیٹ جو ہے وہ سپیشل خود سے تیار کروائی ہے تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے جی یہ شیٹ یہاں پر لکھا ہوگا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈسکینٹری ایڈوکیشن اگر راولپنڈی ہے تو راولپنڈی ہوگا اگر لاہور ہے تو لاہور ہوگا ملتان ہے تو ملتان یا پنجاب کا کوئی بھی بورڈ ہے تو فیصلہ باد ہے یا سائیوال بورڈ ہے یا دوسرے بورڈ ہیں جیسے کہ بہاولپور بورڈ تو سب بورڈ کی اپنی بینی شیٹ ہوتی ہے لیکن پیٹرن سیم ہوتا ہے سب سے پہلے ڈیڈ پہ آئیں گے تو ڈیڈ کا یہ پیٹرن ہے ڈیڈی یہاں پہ آپ نے ڈیڈ لکھنی ہے مثال کی تو پہلے کا فس پیپر ہے تھرڈ اپریل کو تو زیرو تھری آپ نے لکھنا ہے اور اپریل ہے تو زیرو فور اور یہ آپ نے لکھنا ہے جیسے کہ ٹو تھوزن ٹوینٹی تھری اب آپ کا گروپ مارننگ ہے یا ایوننگ اگر آپ صبح کے ٹائم پیپر دے رہے ہیں تو آپ مارننگ کے ببل کو فل کریں گے اس کے لیے آپ مارکر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر ایوننگ ہے تو ایوننگ بھی ببل کو فل کریں گے تو مارکر کے لیے آپ نے مارکر بنے پاس رکھ لیں ببلنگ کے لیے تو یہ جو کلاس میں آپ مارکر یوز کرتے ہیں بلیک یا بلو آپ بلیک یا بلو انگ کی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی انگ آپ نے یوز نہیں کرنی اب رول نمبر آپ اپنی جو رول نمبر سلپ ہوگی مثال کے طور پر آپ کی رول نمبر سلپ ہے اس پہ آپ کا رول نمبر ہے 2,3,4,7,5,6 یہ آپ کا رول نمبر ہے تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے یہ بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے بیٹا سب بچے گھوڑ سے سنیں پیارے بچو یہ بہت امپارٹنٹ ہے یہ 2,3,4,7,5,6 آپ کا جو رول نمبر ہے وہ 6 ڈیجٹ میں ہوتا ہے اب یہاں پر امپارٹنٹ باز یہ ہے جہاں پر بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ سارا ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کیسے فیل کرنا ہے 2 ہے تو یہ دیکھیں اس کے نیچے ببلنگ کا منشان ہے 0,1,2,3,9 تک لکھا ہوا ہے تو یہ 2 والی ببلنگ کو فیل کر لیں 3 ہے تو 3 والی ببلنگ کو 4 ہے تو یہاں پر 4 والی ببل کو فیل کریں گے آگے 7 ہے تو 7 والے ببل کو فیل کریں گے 5 ہے تو یہ 5 والا ببل فیل کریں گے اور 6 ہے تو 6 والا ببل فیل کریں گے تو یہ جو آپ کا رول نمبر ہے 2,3,4,7,5,6 اب یہ کبھی بھی ایسا ہوگا کہ اس میں مسئلہ نہیں آئے گا بچے یہاں پر پرابلنگ کرتے ہیں کہ یہ رول نمبر نہیں لکھتے ببلنگ نہیں کرتے یا ایک جگہ پہ دو دو ببلنگ کر دیتے ہیں تو بہت زیادہ پرابلنگ پیش آتی ہے اور اسی وجہ سے بعض دفعہ بچوں کے رول نمبر بھی مکس اپ ہو جاتے ہیں تو یہ بیٹا بہت زیادہ امپارٹنٹ چیز ہے اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے نیکسٹ آپ ادایات کو گھر سے پڑھ لیں میدوار کو صرف نیلے یا کالے پین مارکر کا استعمال کرنے کی اجازت ہے اس بات کا خیاس خواہر رکھیں کہ دائرہ مکمل طور پر ہو اور صحیح دائرے سے باہر نہ نکلے یہ نیچے طریقہ بتایا ہوتا ہے انہوں نے ٹھیک ہے کاغذ کو موڑ یا اسٹیپل کرنا منع ہے پیپر کورڈ لکھیں اور نیچے دیئے کہ دائروں کو اس طرح پر کریں ہر خانے میں ایک انساء آئے ایک خانے میں آپ نے ایک انساء لکھنا ہے اس کے بعد آجیں جی ڈیڈ پر ڈیڈ پھر آپ نے وہی ڈیڈ لکھنی ہے جس ڈیڈ کو آپ کا پیپر ہے جیسے کہ یہ تھرڈ اپریل اور ڈو تھوزنڈ ٹوینٹی جو بھی ڈیڈ آپ لکھ رہے ہیں اگر آپ میٹرک کا امتحان دے رہے ہیں تو آپ نائن ٹین دونوں میٹرک کنسیڈر ہوتے ہیں تو آپ نے میٹرک والے ببل کو فیل کرنا ہے اور اگر آپ انٹر کا یعنی گیارویں بارویں کا امتحان دے رہے ہیں تو گیارویں بارویں والے ببل کو فیل کر دینا ہے جی پارٹ ون اب میٹرک ہے پارٹ ون کا یہ مطلب ہے کہ نائنٹ کلاس کو پارٹ ون کہتے ہیں اور ٹین کلاس کو پارٹ ٹو اور اگر انٹر کا امتحان ہے تو گیارویں کلاس کو پارٹ ون کہتے ہیں اور بارویں کلاس کو پارٹ ٹو اگر آپ نائنٹ کلاس میں ہیں تو پارٹ ون کو فیل کر لیں اور اگر آپ ٹین کلاس میں ہیں تو پارٹ ٹو کو فیل کر دیں اب آپ امتحان کون سا دے رہے ہیں اگر آپ اینول کا امتحان دے رہے ہیں تو اینول کی ببل کو فیل کریں اور سپلیمنٹری دے رہے ہیں تو سپلی کو فیل کریں اب تو ویسے فسٹ اینول اور سیکنڈ اینول آگئے ہیں اب آپ پھر دیکھیں مارننگ کے پیپر دے رہی ہے یہ ایوننگ میں تو آپ نے کیا کرنا ہے مارننگ میں دے رہے ہیں تو مارننگ کو فیل کریں ایوننگ میں دے رہے ہیں ایوننگ کو فل کریں اب سبجیکٹ جس سبجیکٹ کا آپ پیپر دے رہے ہیں وہ آپ لکھ لیں جیسے کہ اگر آپ کا پیپر انگلیش کا ہے تو آپ یہاں پر کیا لکھیں گے انگلیش اس کے لیے اگر آپ اردو میں لکھ لیں تو اردو میں ٹھیک ہے انگلیش میں لکھنا چاہتے ہیں تو انگلیش میں انگلیش لکھ لیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے میسیج کنوے ہونا چاہیے اب نیم نیم جو یہاں پر بچہ اپنا نام لکھے گا جیسے کہ اس بچے کا نام ہے شازیب جو بھی نام ہے وہ لکھیں گے اس کے فادر کا نیم لکھیں گے جیسے کہ تارک محمود ہے انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہے اگر والد کا نیم تارک محمود ہے تو یہاں پر تارک کلیر لکھیں گے پتہ چلے کہ بچہ کون ہے اور پیپر کون حل کر رہے سگنیچر آف کنڈیڈیٹ یہ بہت امپارٹن یہاں پہ بچے نے اپنے سائن کرنے ہیں اور یہاں پہ رول نمبر ان ورڈز لکھنا ہے اب آپ کا جو رول نمبر ہے ورڈز میں کیا بنے گا یہ بنے گا تو لکھ ترٹی فور تھوزنڈ سیون انڈرین فیفٹی سکس تو آپ نے اردو میں لکھ لیں یا انگلیش میں لکھ لیں جیسے کہ ٹو لیک فارٹی سیون تھاؤزینڈ جو بھی آگیا تھا ہے فیفٹی سکس ہر بچے کا اپنا رول نمبر ہوتا ہے اس میں یہ لکھنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے لیکن برلڈنگ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سگنیچر آف کنڈیڈیٹ یہاں پہ کنڈیڈیٹ اپنے سائن کرے گا جو بچہ ہوگا اس نے اپنے سائن کرنے ہیں نہ کہ کسی اور نے تو جو بھی آپ کے سائن ہے وہ جیسے بھی ایسے آپ کرتے ہیں وہ سائن کرنے ہیں یا آپ اپنا نام لکھنا چاہتے ہیں اب یہ آپ نے بات نوڑ کرنی آخر میں سگنیچر آف ڈپٹی سپریٹینڈنٹ یہاں پر آپ نے سائن ہی کرنے جو آپ کا ڈپٹی سپریٹینڈنٹ ہوگا امتحان کا وہ سائن کرے گا اب پھر یہ فل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے شیٹ کے اندر آ جانا ہے یہاں پر سب سے پہلے ہے نشان انگوٹھا تو آپ جو ہے اپنے جو لڑکے ہیں اپنے بایاد کا انگوٹھا نشان لگائیں گے اور جو لڑکیاں ہیں وہ اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نشان لگائیں گے دسخط میدوار یہاں پر آپ نے دسخط لکھنا ہے مضمون اور پرچہ یہ بڑا امپارٹنٹ چیز ہے بچے پھر یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں مضمون مثال کے دور پر آپ کا انگلش کا پر مضمون ہے تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے انگلش پرچہ آپ کا اگر آپ نائنٹھ میں ہیں تو ون لکھیں گے اگر ٹینٹھ میں ہیں تو ٹو لکھ دیں گے گروپ آپ کا بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے گروپ ایک صبح کا ہوتا ہے اور ایک شام کا اگر صبح آگیا ہے تو فس لکھیں گے شام کا ہے تو سیکنڈ لکھیں گے شیٹ نمبر یہ جو پیچھے نمبر لکھا ہوگا شیٹ کا یہاں پر وہ ایک شیٹ نمبر ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ لکھیں گے اس کے بعد رول نمبر آپ انسو میں لکھیں گے پھر آپ نے یہاں پر رول نمبر لکھنا ہے ٹو تھری فور سیون فائیو سکس اور یہاں پر لفظوں میں رول نمبر آپ نے اسی طرح لکھ دینا ہے دو لاکھ چونٹیس ہزار سات سو چپن نام امیدوار یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے پلدیت اپنے ابو کا نام لکھنا ہے امتحان امتحان جو ہے آپ اگر میٹرکہ دے رہے ہیں تو میٹرک لکھ دیں یا پھر ایس ایس سی لکھ دیں اور اگر آپ انٹر کا دے رہے ہیں تو انٹر لکھ دیں سلانہ آپ دے رہے ہیں تو سلانہ لکھیں گے نام امتحانی سنٹر یہاں پر آپ نے امتحانی سنٹر کا نام لکھنا ہے جیسے کہ جو بھی آپ کا سکول ہے گورنمنٹ ہائی سکول سٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی یا گورنمنٹ خیابانے سے سید لاہور جو سکول کا نام ہے جیسے جگہ آپ امتحان دے رہے ہیں اس سنٹر کا نام لکھنا ہے یہاں پر پھر ڈپٹی سپریٹنڈنٹ کے دسکت ہوں گے اس کے بعد آپ یہاں نیچے آئیں گے یہاں پھر آپ لکھیں گے مضمون انگلش پرچا آپ کا کیا ہوگا جی نائنٹ ہے تو ون گیارویں ہے تو ون دسویں ہے تو ٹو یا بارویں ہے تو ٹو گروپ جو آپ کا گروپ ہے صبح کے وہ فسٹ ہوتا ہے شام کا سیکنڈ ہوتا ہے وہ لکھیں گے امتحان میٹرک سلانہ اگر آپ کا سلانہ ہے دوزار چھیک ہے بیس اور اگر جو بھی آپ کا اس میں ہے بورڈ راولپنڈی بورڈ ہے یا انہوں نے آگے لکھا ہوتا ہے آپ نے اس سیریے کو نہیں فل کرنا بیٹا یہ والا ایریا یہاں پر جو آپ نمبر لیتے ہیں وہ فل ہوں گے اور اس کے بعد جو چیکنگ والا ملا ہوتا ہے وہ اپنے سائن کرتا ہے جو پیپر چیک کرتا ہے ہیڈ ہوتا ہے ساتھ وہ کونٹنگ والے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے لکھے ہوتے ہیں یہ والا پورشن آپ کا نہیں ہے اس طرح آپ کی شیٹ فل ہوگی اور یہ طریقہ کار ہے بہت زیادہ ایمپارٹنٹ ہے بہت بچے گلتی کرتے ہیں نائیت کے بچے فرسٹی کے بچے ایون میٹر کے بچے اور گیاروین کے بچوں کو بھی شیٹ فل کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا اس کے بعد جو ہمارے یہ والی سائیڈ ہے یہ پھر یہاں پر پیپر حل کرنے کا طریقہ آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائیں گے کہ پیپر آپ نے حل کیسے کرنا ہے تو مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں انشاءاللہ امتحان کے حوالے سے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی بہت شکریہ